ہفتہ وار پیشنگوئی 6 مارش تا 12 مارش 2023 حیرت انگیز پیشنگوئی ہیں سلام میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں یہ ہفتہ وار پیشنگوئی ہے جو پیر 6 مارش 2023 کو شروع ہو رہی ہے یہ مجموعی طور پر ایک طاقتور ہفتہ ہے کسی بھی چیز سے زیادہ مصبت کیونکہ ہم یورینس کو آزاد کرنے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ برج سنبولہ میں پورا چاند دیکھنے جا رہے ہیں جو اخترا میں بہت زیادہ پیش رفت لا سکتا ہے اور ذمہ دار زوہل سات مارش کو برج ہوت میں منتقل ہو رہا ہے لہٰذا یہ ایک اہم اور زیادہ تر مصبت ہفتہ ہے جب تک کہ زوہل آپ کو بڑے ہونے اور ذمہ داریاں لینے پر مجبور نہیں کر رہا ہے لیکن طویل مدت میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ پختگی کا سیارہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سب بیان کروں اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان میں سے مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کل کریں اور نوپیفکیشن بیل پر کل کرنا نہ بھولے تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں تو آئیے پیر سے شروع کریں منگل کو برج سنبولہ میں پورا چاند ہوگا لیکن پیر کو ہم برج سنبولہ کی بہتر علامتوں میں سے ایک نئے کام کے ہفتے کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ برج سنبولہ کام پر مبنی ہے یہ سمجھدار ہے کہ یہ عملی ہے اور یہ کام کرتا ہے اور اس کا اصول خدمت اور کام ہے لہذا کام کا ہفتہ شروع کرنا ایک بہت اچھی علامت ہے اور چاند جو کچھ کرتا ہے وہ عام جذباتی لہجہ اور عوامی لہجہ ہے بلکہ سورج یورینس پر موافق طور پر چمک رہا ہوگا جو نئے خیالات پر روشنی ڈال سکتا ہے اصلیت کسی بھی بورنگ اور تھنسے ہوئے معمولات سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے ٹکنالوجی پر روشنی ڈالنے کے لیے اچھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ متجسس ہوں اس کے لیے زیادہ کھلے ہوں منگل کو چاند برج سنبولہ میں جاری ہے کیونکہ ہمارے پاس برج سنبولہ میں پورا چاند مہینے میں ایک بار رشتوں کی جانچ کا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ سورج چاند کے مخالف ہے جو ہر مہینے پورا چاند تخلیق کرتا ہے سورج چاند کے ساتھ تصادم میں فرد کی نمائندگی کرتا ہے جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے تو ایک لحاظ سے پورا چاند آپ کے تعلقات کی جانچ کرنے والی دنیا کے خلاف ہے لیکن یہ ایک روشنی بھی ہے اور یہ اس بات پر ایک حقیقی اسپارٹ لائٹ ڈالتی ہے کہ کیا چھپا ہوا تھا اور اب سامنے آ رہا ہے جہاں کہیں بھی یہ آپ کے ذائچہ کو متاثر کرتا ہے اور وہ مکمل چاند ترننگ کر رہا ہے تکنیکی یورینس کو آزاد کرنے کے ساتھ بہت سازگار اثر میں ہے تاکہ کچھ نئی تکنالوجیز کچھ نئی اجادات شاید مزید ترقی ترقی پسند خیالات اور اسی دن سات مارچ کو سنجیدہ زوہل اکوریس چھوڑ رہا ہے اور پائیسیز میں منتقل ہو رہا ہے جب زوہل اکوریس میں تھا اکوریس زیادہ ذہنی ہوتا ہے زیادہ فکری ہوتا ہے زیادہ لا تعلق ہوتا ہے جبکہ ہم اگلے دھائی سے تین سالوں میں بلچ ہوت میں جا رہی ہیں اور اس سے زیادہ ہمدردانہ خیالاتی ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہیں لہذا زوہل آپ کے ذائچے پر اثر انداز ہوتا ہے کہ زوہل اس کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہونے کے لیے آپ کی توجہ مبزول کر رہا ہے اس کے لیے زیادہ جواب دے بنے آٹھ تاریخ بروز بود چاند ابلی برا میں داخل ہو گیا ہے وہاں کوئی اور سیاروں کے واقعات رونما نہیں ہو رہے جو جذباتی لہجے میں عوامی لہجے اور ہم اہنگی کی تلاش کرتا ہے یہ کیا ہے سفارتکاری ہے یہ امن چاہتا ہے یہ جیت کے حالات کی تلاش ہے جمعیرات کو چاند لی برا میں جاری رہتا ہے کیونکہ چاند دھائی دن تک ہر برج میں جاتا ہے اور پیسیفک ٹائم کے وسط میں چاند وسی مشتری کی طرف متوجہ کیا جائے گا لہذا جذباتی طور پر مشتری کے ساتھ چاند ہمیں زیادہ امید مند زیادہ پر امید محسوس کرنے کا رجحان ہو سکتا ہے طویل فاصلے کی مصبت مواقع کو دیکھنا شروع کرنا عام طور پر واقعی منصوبہ بندی کرنے کیلئے اچھا ہے لیکن یہ مشتری ہے سفر کے منصوبے بنانا تعلیمی منصوبے اپنی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کرنا اور مارکٹنگ کے منصوبے اشائے کرنا وغیرہ جمعہ کو چاند لی برا میں ہے سیاروں کے حساب سے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن چاند پھر پیسیفک ٹائم کے مطابق چھے بجے سکورپیو میں چلا جائے گا اب لی برا سے زیادہ ملنسار دلکش دوستانہ توانائیاں ہیں جو چاند کے ظلیہ فرو پاتی ہیں جب چاند جمعہ کی رات ویک این میں سکورپیو میں جاتا ہے تو بہت پرجوش توانائیاں ہوتی ہیں یہ بہت ساری توانائیاں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ تھوڑا سا جنونی ہونا چاہیے اب گیارہ ماش ہفتہ کے دن پارٹیوں میں گھونے پھرنے دیٹنگ وغیرہ سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت ہی سازگار دن ہے یونکہ خوشی کی تلاش میں زہرہ جا رہانا جسمانی مریخ زہرہ مریخ ہم اہنگی میں ہوگا رومانس کو متحرک کرنے کے لیے بہت سازگار ہے یہ رومانس اور جذبہ کو متحرک کرتا ہے واقعی تخلیقی جذبے کو بھی ابھار سکتا ہے اور ہفتہ کو زہرہ اور مریخ کے ساتھ ہم اہنگی میں پروگریسیو یورینس مرکری یورینس اور کمیونیکیشن گفتگو زیادہ محرک ہوتی ہے ہم اصل خیالات کے ساتھ باکس سے باہر سوچنے کے لیے زیادہ کھلے ہیں جو بہت اچھی طرح سے چل سکتے ہیں اور برج اقرب میں چاند اتفاقی طور پر کچھ نہیں کرتا ہے لیکن یہ سکرپیو ایک سو بیس پیصد صرف اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے اور پھر اتوار کو جب سورج اور چاند مجموعی طور پر ہم اہنگی میں ہوتے ہیں تو یہ ایک آرام دے دن ہوتا ہے زیادہ آسانی کے دن کی حمایت کرتا ہے اور دوپہر کے وسط میں پیسیفک ٹائم کے وقت تک چاند ہمدرد تخلیقی متاثر کو نیپچون کے ساتھ ہم اہنگ ہو جائے گا اب ایسا ہو سکتا ہے ان ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو رضاکارانہ خدمات میں مزید شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں اس کے تخیل کو بہت زیادہ ترغیب دے سکتا ہے یہ بھی کہ اگر آپ اپنے اندر کی آواز کو ٹیپ کرنے کیلئے ایک اچھا دن ہے آپ کا نفسیاتی حصہ کیونکہ وہ مون نیپچون انتہائی بدے ہی ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برا کرم لائک اور سبسکرائب پر کل کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی